بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ لقمان ہے سورہ لقمان مکی سورہ ہے یہ جو آٹھ سورہ جو سورہ نور کے بعد چلی آ رہی تھی سورہ نور مدنی سورہ تھی اس کے فوراں بعد سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ مکی سوروں کا وہ آٹھ لگاتا ہے چار چار کے جوڑے میں یہ سورہ چلی آ رہی ہے آخری سورہ ہے اس جوڑے میں جو دوسرا چار کا جوڑا اس میں یہ لقمان سورہ آخری ہے جو مکی سورہ ہے اچھا اب یہ حضرت لقمان کون تھے یہ کہا جاتا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت لقمان جو تھے قوم عاد کے جو نیک لوگ بج گئے تھے ان کے اوپر عذاب آنے کے بعد تو ان میں سے ایک بادشاہ تھے اور پھر وہ اللہ نے ان کو حکمت اتا کی تھی لیکن جو زیادہ مقبول رائے وہ زیادہ جو عام رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سودان اور مصر کے درمیان ایک شہر تھا اس کے رہنے والے شخص تھے جو کہ سیاہ فارم تھے مطلب بلیک پیپلز میں تھے اور ساتھی ساتھ ان کا جو پیشہ تھا وہ بڑھائی کا تھا اور وہ جو تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکمت اتا کی ہوئی تھی کیونکہ وہ اقل سلیم کا جو استعمال کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اقل سلیم تھی اور پھر سلیم الفطرت انسان تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکمت اور دانائی بہت زیادہ اتا کی ہوئی تھی اب ان کی جو نبوت کے بارے میں وہ اجماع ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور نہ ہی کسی نبی کے صحابی تھے بلکہ ایک ایسے ہی اللہ کے خاص بندے تھے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جاننے والے اور اللہ کی معارفت رکھنے والے ایک خاص بندے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور یہ نبی نہیں ہے تو اس کی یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر وہ نبی ہوتے تو قرآن میں پھر اس کا ذکر آتا پھر ان کے ذکر کے ساتھ جنت دوزک اور یہ آخرت یا کسی اور چیز کا تذکر آتا یا کسی کتاب کا تذکر آتا تو ایسا کوئی ذکر نہیں آیا وہ جو انہوں نے معاملات بتایا وہ دنیا کے تعلق سے تھے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں تھے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص بندوں میں سے تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نصیحتوں کو جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہے تھے تو اس کو پسند فرمایا تو اس کو قرآن میں اس چیز کو نکل کر دیا اور یہاں پر انشاءاللہ جب ان کا ذکر آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ حکمت وغیرہ کسی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کا جو شروعاتی مضمون ہے سورہ بقرہ کے مضمون سے کافی ملتا جلتا ہے جو شروعاتی آیات ہیں اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے ایک ہے متقین جس کی وہاں پر ذکر کیا گیا تھا سورہ بقرہ میں کہ یہ جو متقین ہیں ان کے لئے ہدایت ہے اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ان لوگوں کے لئے بن جائے گا جو محسینین ہیں اب محسینین ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبریل امین سکھا گئے تھے کہ اسلام اور ایمان اور عسان تو یہ تین درجہ ہیں انسان کے مطلب لیولز بڑھانے والے تو سب سے جو کم درجہ ہے وہ ہے اسلام اسلام کیا ہوتا ہے جو اسلام کے پانچ پلرز ہیں جو پانچ بنیادی ستون ہیں ان کے اوپر کلمہ شہادت روزہ نماز حج یہ جو ہے یہ اسلام ہے ایمان کیا ہوتا ہے جو ہمارا ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے یہ ہمارا ایمان ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور صفات پر اقرار باللسانی اور تزدیک بالقلب زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تزدیک کرتے ہوئے اگر بندہ ایمان لائے تو وہ ایمان کہلاتا ہے now what is احسان احسان جو ہے سب سے اونچا درجہ ہے انسان کی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان اور انسان کی جو لیولز کا جو سب سے آلہ ترین درجہ ہوتا ہے وہ احسان ہوتا ہے احسان بنا ہے حسن سے حسین نون حسن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا احسان کیا ہوتا ہے احسان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے کہ اسے یوں معلوم ہو کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے کیا اللہ کو وہ بندہ خود دیکھ رہا ہو یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی غیب میں ہے نا لیکن پھر بھی اسے یہ احساس رہے ہر وقت کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم اس کم یہ اتنا تو رہے اس کے دل میں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے لیکن احسان کا درجہ یہی بلند ترین ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہوں کہا کرتے تھے کہ میں جب تک نماز کے لئے کھڑا ہی نہیں ہوتا جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں اب وہ کس طریقے سے دیکھتے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ان کے دلوں میں برچ بز گئی ہوگی اللہ کے رنگ میں انہوں نے اپنا آپ کو ڈھال لیا ہوگا تو وہ احسان کا درجہ حاصل ہوتا ہے ابھی تک تو ہمیں وہ درجہ بھی حاصل نہیں ہوا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے مطلب ہمارے عامال اس سے بھی درست ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے جس طریقے سے ہم روزنے میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی پانی نہیں پیتے چاہے ہمارے سامنے کوئی شخص نہ ہو کوئی موجود نہ ہو پھر بھی ہم نہ پانی پینگے نہ کھانا کھائیں گے کیوں؟ ایک جذبہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم تو بالکل بھی ایک کترہ بھی حلق سے پار نہ کریں تو وہی کیفیت رمضان کے باہر بھی ہو اور پھر اس سے عالی کیفیت یہ ہے کہ بندے بندے اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے انسان کا درجہ اور یہ بہت ہی مطلب مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے اس کے لئے بڑی جد و جہدہ اور محنت کرنی پڑتی ہے کہ بندے کو یہ حلاوت حاصل ہو جائے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ قرآن ہدایت کے ساتھ رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو احسان کرنے والے ہیں جو محسنین ہیں اور ایک جنرل ترجمہ اس کا کر دیا جاتا ہے کہ جو نیکوکار ہیں لیکن احسان جو ہے وہ بہت عالی ترین درجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لا ممیم یہ بھی حرف مقتعات سے شروع ہونے والی سورہ ہے پچھلے چار سوروں کے ساتھ یہ بھی الف لا ممیم کے ساتھ شروع ہو رہی ہے الف لا ممیم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لئے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اب محسنین کون ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ زکاة دیتے ہیں وہاں پر آیا تھا سورہ بکرا میں کہ وہ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیئے مال میں سے یہاں پر ڈریک بات آگئی کہ وہ زکاة دیتے ہیں یعنی کہ مالوں پر تسکیہ کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں دوبارہ سے وہی بات دور آئی جا رہی ہے کہ آخرت پر یقین جو ہے ایمان بالغیب اور آخرت جو ہے غیب کی بات ہے تو اس کے اوپر یقین رکھنا بہت ضروری ہے جو کہ سورہ بکرا میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا یہی لوگ اپنے رفت کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاہ پانے والے ہیں وہاں پر بھی چند صفات بتائی گئی تھی متقین کی جو کہ فلاہ پانے والے ہیں یہاں پر محسنین کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو کہ فلاہ پانے والے ہیں اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اب یہ کیا ہے کلام دل فریب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تھکھار گئے کہ لوگ تو بات سنتے نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چلے جاتے ہیں تو یہ بھی کیا کرتے ہیں مطلب انہوں نے کیا کیا کہ ایران اور عراق سے جا کے ساری کہانی اور قصے کی کتابیں لے آئے اور پھر وہ کہانی اور قصے کی محفل جمعنے لگے اور اس کو سنانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم جو ہیں ہم زیادہ بہتر کہانیاں سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ ساری جو لوگ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے تو یہ سارے ان کو جمع کر لیتے لہو الحدیث کہا گیا اس کو جو کہ وہ رستم اور اس فندریہ سے جا کر وہ لوگ جو کسے کہانی لے کر آ گئے تھے اور پھر یہ یہاں پر انہوں نے اپنی محفل جمعنے شروع کر دی ساتھ ساتھ وہ لونڈیا جو ہوتی تھی ان کے رقص اور ان کا گانہ بجانہ بھی ساتھ میں لگا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے ڈائیوٹ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو چھوڑ کر وہ ہماری محفلوں میں آنا شروع کر دیں کہ ہماری کہانیاں زیادہ بہتر ہیں ان کی کہانیوں سے اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مزاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت زلیل کرنے والا عذاب ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رکھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہ ہو گویا کہ اس کے کان بہرے ہو اچھا مزا سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پکتہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساری حکمتوں کا منبع جو ہے اللہ کے پاس ہے جس نے یہ کتاب جو ہے حکمت کے ساتھ نازل کی اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو شروع میں ہی کہہ دیا یہ کتاب حکیم ہے یہ کوئی لہو الحدیث نہیں ہے کوئی فضول قصے کہانیاں نہیں ہیں اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے یعنی کوئی پلرز نہیں لگائے پورا پورا آسمان بغیر کسی سہارے کے ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہے کہ جو تم کو نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمانوں سے پانی برسا دیا اور زمین میں کسم کسم کے امدہ چیزیں اگا دی اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسا دیا اور زمین میں قسم قسم کے امدہ چیزیں اگا دی یہ تو ہے اللہ کی تکلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے یعنی جو معبود تم شریک ٹھہراتے ہو ذرا وہ بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو تو کوئی تو تکلیق کیسی ہوگی جو اللہ کی تکلیق کے برابر کھڑی ہو جائے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بن جا اب یہاں پر دو چیزیں آگئی اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی حکمت کیا ہوتی ہے حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو عقل سلیم ہے جو سلیم اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسی عقل دی ہے اس کا وہ استعمال کرے اسی ڈیریکشن میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بنایا ہے جس چیز کے لئے اس کو پیدا کیا ہے تو انسان کی عقل سلیم جب فطرت سلیمہ کی روشنی اور اس کی رہنمائی میں فلسفیانہ سفر کرتی ہے جب فلسفے کا سفر یعنی جو لوجک اور اس کے جو اس کا سفر فلسفی کا جب سفر اس کی عقل سلیم تیہ کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے حکمت اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جس راستے پر اسے گامزن کیا ہو وہ اسی راستے پر مطلب چل پڑے اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کر لے تو اسے حکمت کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکیم لقمان کو حکمت عطا کی جس کی وجہ سے وہ اپنی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کو عقل دی تھی اسے اسی ڈیریکشن میں استعمال کر رہے تھے جس کیس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ایک عقل کو پیدا کیا تھا اور انسان کی جو فطرت سلیمہ ہوتی ہے یعنی کہ جس فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی فطرت پر چلتا رہے تو اسے کہا جاتا ہے فطرت سلیمہ تو وہ فطرت سلیمہ پر چلتے رہے اور اپنی عقل کا استعمال کرتے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے منطق اور لوجک اور فلسفوں کے راہیں کھول دی جس کی وجہ سے وہ باتوں کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے اور جو معاملات ہیں ان کی خکم تک پہنچ سکتے تھے یعنی کہ اس کی ریزننگ جاننا جان سکتے تھے تو یہ تھی ان کی حکمت جو ان کو عطا کی گئی تھی ساتھ میں ان کو کہا گیا شکر ادا کرو اب شکر کیا ہوتا ہے شکر جو ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ دل کی گہرائی سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے زبان سے پھر ادا بھی ہوتا ہے یعنی کہ پیدا تو دل میں ہوتا ہے اور وہ جو ہوتا ہے زبان سے ادای کی اس کی ہو رہی ہوتی ہے اب انسان کا یہ جو زبان سے شکر ادا ہونا ہوتا ہے وہ انسان کے پترت کے صحیح اور سالم ہونے کی علامت ہے اگر انسان کی جو فطرت ہے وہ درست راستے پر ہے وہ صحیح ہے اور وہ سیدھی راستے پر ہے وہ صحت یاب ہے انسان کی فطرت تو وہ جو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے شکر کا اس کی زبانوں سے بھی ادا ہو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اگر انسان دیکھا جائے جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ماحول میں رہتا ہے تو ماحول میں سب سے زیادہ قربت اس کو کس کی ملتی ہے اس کے والدین کی ملتی ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ بس یہی لوگ ہیں جو پر احسان کرنے والے ہیں تو پھر بندہ جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے والدین ہی کی طرف رجوع کرتا ہے ہر معاملے میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے اطراف تو اور بھی لوگ ہیں میرے والدین کے رشتدار ہیں والدہ کے رشتدار ہیں سارے لوگ ہیں جو ایک ماحول میں میں پھیلا ہوا ہوں تو وہ جو ایک ماحول پھیلا ہوا ہے پھر وہ اس کی طرف گامزن ہوتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کے بھی طرف بڑھتا ہے پھر اگر انسان اور تھوڑے بڑے پہمانے پر جائے تو دیکھیں کہ تو پھر ساری دنیا ہی اس کے دنیا کے آفا کی ساری نشانیاں جو ہوتی ہیں پھر وہ اس کا کیا ہونے لگتا ہے شکر گزار ہونے لگتا ہے پھر دیکھے گا انسان اپنی چاروں طرف دیکھے تو پھر ہر چیز تو پھر اس کے تابع ہوئی بھی ہے ہر چیز تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا رہی ہے اور پھر جب انسان کو یہ چیز اس کے دل میں جم جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ جو چیز ہے ہوایں بھی مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے برسات بھی اور آسمان بھی اور سورج بھی اور چاند بھی اور سب سے بڑی چیز جو ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں وہ تو سورج ہے پھر وہ بھی مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے تو جب وہ اس چیز کے شکر تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ کے شکر کو بھی پہنچ جاتا ہے جب انسان چھوٹی چیزوں کے شکر ادا کرتے کرتے بڑی چیزوں تک پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کا بھی شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر فرمایا کہ لقمان کو جب ہم نے حکمت عطا کی تو ہم نے اس سے کہا کہ شکر گزار ہو جا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں جو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو پھر اس کے لیے کیا رہو اللہ کے مشکور رہو اس کے ممنون رہو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بن جا جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہوگا اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے اللہ کو کسی بندے کے شکر کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ کر رہا ہے شکر تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نعمتیں بڑھاتا ہے اور وہ اسی کے لیے کیا ہوتا ہے کارگرد ثابت ہوتا ہے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کچھ پوائنٹ بتائے کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں درج کر دی تو دیکھیں کتنے مطلب وہ حضرت لقمان کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا ذکر خیر قرآن میں آ جائے تو وہ تا قیامت زندہ رہنے والا ہے اور جس کا ذکر شر آ جائے قرآن میں تو وہ تا قیامت زندہ رہنے والا ہے اور لوگ اس پر ملامت کرنے والے ہیں شیطان کا ذکر آ گیا بلحب کا ذکر آ گیا تو برے طریقے سے آئے نا ان کا شر کے لیے آیا تو قیامت تک لوگ ان کو شر کے طور پر یاد کریں گے اور حضرت لقمان کو ہمیشہ خیر کے لیے یاد کریں گے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اللہ کا شکر ادا کر یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا سب سے پہلی نصیحت کیا کی بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی کہ حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات ہو تو تم نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے کیونکہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اگر کوئی بندہ اپنے رب کی ذات پر ظلم کر رہا ہے تو وہ شرک کے ذریعے سے کرتا ہے اس کا ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا حق جو ہے اس کو نہیں دے رہا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حق سے اس کو محروم کر رہا ہے اور اس کو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن بندہ جب اس کے پر جھوٹ گڑتا ہے بوتان گڑتا ہے اور اس کے پر شرک کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پر ظلم کرتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین اب یہ یہ جو بات ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا حق جو ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یاد دلا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اولادوں کو والدین کا حق یاد دلا رہے ہیں دیکھیں بالکل اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کا کوئی احسان اپنے ذمہ رکھتے نہیں یہاں پر حضرت لقمان جو ہے خدا کا حق یاد دلا رہے ہیں تو خدا بھی والدین کا حق اور ان کی اولادوں کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو لقمان نے سب سے پہلے کیا کیا اپنے بیٹے کو اپنے رب کی پہچان کروائی نہ کہ دنیا کی پہچان کروائی بلکہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ والدین کا حق اس کے اولاد کو سکھا دیا اور یہ حق ہے یہ حق حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچانی کی خود تعقیب کی کہ اپنے والدین کا حق پہچانو اس کی ماں نے اسے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا زوف پر زوف یعنی کہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا یعنی نو مہینے تک وہ کمزوریاں جھیلتی رہی ایک تو مطلب بدنی کمزوریاں ہیں پھر اندر سے انٹرنل کمزوریاں آ جاتی ہیں پھر وہ اپنے جو اولاد ہے اس کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو اس کے ہر طریقے سے وہ کمزوری پر کمزوریاں جھیل رہی ہیں اور پھر وہ اس کو کیا کرتی ہے مطلب اس میں وہ بیمار بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کا ایک جو حمل ہے وہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں اس کو بھی جھیل رہی ہے اور ساتھ میں اپنی جو جسمانی کمزوریاں اس کو بھی جھیل رہی ہے تو اتنی کمزوریوں پر کمزوریاں جھیلتی ہیں اور پھر اس کو اپنے رحم میں رکھتی ہے اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگتا ہے یعنی مدت رضاعت بتا دی گئی کیونکہ ہم الحمدللہ وہاں پر پڑھ چکے ہیں سورہ بقفرہ میں کہ اس کے مدت رضاعت جو ہے بچے کی وہ دو سال تک ہے دودھ کا چھوٹنا اسی لئے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر کر کیونکہ لقمان جو تھے اپنے بیٹے کو میرے شکر کے بارے میں بتا رہے تھے تو میں نے بھی اس کے اولاد کو اس کے شکر کے بارے میں بتایا کہ تُو میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو جا کیونکہ انہوں نے بڑی مشقتوں سے تجھے کیا کیا ہے پالا ہے اور تجھے اس قابل بنایا ہے کہ تُو اللہ کو پہچاننے والا ہوا آیت نمبر 15 میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تُو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تُو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نامان والدین کی بات صرف اس صورت میں نہیں ماننا ہے کہ ان کی بات شریعت سے ٹکرائے یا شرک کرنے پر آمادہ کر دے تو والدین کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے باقی تمام باتیں والدین کی ماننی ہیں دنیا میں ان کے ساتھ نیک بڑھتا کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے یعنی اگر تمہارے والدین کافر بھی ہیں تو تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو لیکن تم نبیوں اور صالحین اور جن پر انعام کیا گیا ہے انہی لوگوں کے راستے پر چلو جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے پر چلتے رہو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت ہی تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کیا کرتے تھے اور لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک بین ہے اور باق حبر ہے بیٹا نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر سب سے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی رائے کے دانے برابر بھی کوئی چیز کہیں چھپی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے لے آئے گا اس کا کیا مطلب ہے اگر تو بدی کرے گا اور نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے تو وہ چھپنے سے رہی اگر تو وہ کہیں ساتھ تالوں میں چھپ کر بھی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر عمل کو جو تم کرتے ہو اسے اپنے سامنے لے آئے گا تو محتاط رہ کر عمل کرنا کہ اللہ تمہارا تمہیں دیکھ رہا ہے دوسری چیز دوسری نصیحت یہ کی یہ تیسری نصیحت ہے پہلے کہا کہ شرک نہ کرنا پھر دوسرا کہا کہ اس بات سے آگاہ رہنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ایور واجفل یہ ہمیشہ کیا ہے باریک بھی ہیں سب کچھ دیکھنے والا اور سب چیز سے باخبر ہے پھر تیسری نصیحت کی کہ بیٹا نماز کو قائم رکھنا چوتھی نصیحت ہے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر جو مصیبت بھی تجھ پر پڑے یعنی چھٹی یہاں پر نصیحت آ رہی ہے کہ جو مصیبت پڑے جو افتاد تجھ پر پڑ جائے اس پر صبر کرنا یہ وہ باتیں ہیں جس کے لیے بڑی کی تاقید کی گئی ہے اور لوگوں سے یعنی یہ بڑے عظم کی بات ہے یہ بڑے ہمت کی بات ہے کہ بندہ صبر کرے جس پر اسے مصیبت آئے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کلامیٹی کے جو فرس ٹروک پر ہوتا ہے صبر وہی ہوتا ہے یعنی کہ ابھی آفت پڑی ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے اور پہلی چھوٹ پر جو صبر کر لیا جائے وہی صبر ہوتا ہے نہ کہ پورا ہم نورا پیٹ دیں سارا جو موں سے نکالنا ہے لان تان کرنا ہے سب کر دیں تو وہ سب کرنے کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے صبر کیا دیکھیں ایک ہوتا ہے جو صبر کے مطلب جو رونا پیٹنا ہوتا ہے جو گم کا طریقہ ہوتا ہے دو طریقے ہوتا ہے ایک شیطانی طریقہ ہوتا ہے گم منانے کا اور ایک ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ گم منانے کا نبیوں کا طریقہ گم منانے کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل روتے ہیں لیکن ان کی زبانیں شکایت نہیں کرتی وہ زبان سے کوئی لانتان نہیں کرتے اور صبر کر لیتے ہیں یہ نبیوں کے گم منانے کا طریقہ ہوتا ہے ان کی آنکھیں عشق بارگ ہوتی ہیں اور ان کے دل رویا کرتے ہیں تو یہ دو طریقے سے نبی جو ہوتے ہیں گم منایا کرتے ہیں شیطان کس طریقے سے گم مناتا ہے ایک تو سینہ پیٹنا یعنی کہ جو ماتم کرنا اور جو اپنے زور زور سے سینہ کو پیٹنا اور یہ کرنا اور پھر دوسرا زبان سے شکایتیں کرنا یہ دو شیطانی طریقے ہیں گم منانے کے تو جس چیز سے ہمیں روک دیا گیا ہے کہ ماتم نہ کرو اور سوگ منانے کے یہ طریقے ہمیں روک دیا گیا ہے کہ زبان سے لانتان کرنا اور زبانوں سے بری باتیں نکالنا تو یہ دو طریقے اس پر کہا گیا کہ تم مسئیبت میں صبر کر جاؤ یہ بڑے عللعظم کی بڑے عظم کی بڑے ہمت کی اور بڑے خوصلے کی بات یہ بڑے بڑے ہمت کے کام ہے بڑے عظم کے بات ہے کہ بندہ کیا کرے نماز قائم کرے نیکی اور برائی کا حکم دے برائی سے روکے کیونکہ جب ہم کسی کو نیکی اور کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو وہ آکے ہمیں کوئی مٹھائی تو کھلاتا نہیں ہے کہ تم نے بڑی میری خیر خواہی کی بلکہ وہ تو اس کو بری لگتی ہے بات ہے کہ نصیحت کی بات تو سبھی کو بری لگا کرتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے تک نصیحت کو ماننے سے وہ پر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ پھر جب انسان نصیحت کرتا ہے تو پھر اس کو صبر بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد تو لوگ اس کی باتوں کو ماننے سے انکار بھی کریں گے اور اس کے اوپر تانے بھی کسیں گے اور اس کو عذیت بھی زفانی پہنچائیں گے تب اس کو صبر کرنا پڑے گا اللہ وہ باتیں ہیں جو جن کے لیے بڑی عظم کی بات ہے جس کے لیے بڑی ہمت لگتی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر یعنی اکڑ اکڑ کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فکر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا یعنی زمین میں آجزی کی چال چلو اور لوگوں سے بات کرو تو دل کے مطلب چہرے پر مسکراہت رکھ کر اکڑ کر بات نہ کرو اپنی چال میں اعتدال اکتیار کرو یعنی کہ بیلنس چال چلو اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھو سب سے آوازوں میں سب سے بترین آواز گدھوں کی آواز ہے یعنی کہ جس طریقے سے گدھا چنگارتا ہے اس طریقے کی زور کی آوازوں سے پرہیز کرو کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لئے مسخر کر رکھی ہیں یعنی تمہارے حکم کے تابع کر دی ہیں کہ ساری چیزیں تمہیں پائدہ پہنچاتی ہیں اور تمہارے حکم کے تابع ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں وہاں پر حکیم لقمان کی جو نصیحتیں ہی وہ وہاں پر مکمل ہو گئی اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی آلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے التسکیر بالعالی اللہ اس برحال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خوش شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگھی کی طرف کیوں نہ لے جائے یعنی کہ باپ دادا بھی گم رہا تھے اور گمراہی کا راستہ یہ بھی چن رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے باپ دادا کوئی سری راہ پر نہیں تھے سیدھی راہ پر نہ تھے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو یعنی کہ اسلام لے آئے مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے سین لامیم سلم کا مطلب ہوتا ہے سرینڈر کر دینا سوپ دینا کسی کو اپنے آپ کو تو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اس نے فلوا کے ایک گھروسے کے قابل سہارا تھام لیا یعنی کہ اس کا جو مطلب جو اس نے کھوٹا پکڑا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ مطلب وہ کبھی بھی اس سے ٹھوٹنے یا چھوٹنے والا نہیں ہے اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کی ہاتھ میں ہیں اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں گم میں مفتلا نہ کر دے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے ہم تھوڑے ہی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بسی کے عالم میں ایک سخت عذاب کی طرف کھیچ لے آئیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو الحمدللہ مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ ہی آپ محمود ہیں اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کی نہ تعریف کا محتاج ہے نہ لوگوں کی عبادتوں کا محتاج ہے زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلم بن جائیں اور سمندر دواد بن جائیں جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سارے دنیا کا جو پانی ہے وہ کیا بن جائے روشنائی اور انک بن جائے تب بھی اللہ کی مطلب تعریف اور اس کی حمد و سنہ ختم نہیں ہوں گی اب یہاں پر ایک اور ایڈیشن کیا گیا کہ سارے سمندر سارے درختوں کی جو لکڑیاں ہیں وہ دواد وہ کلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہیں دواد بن جائیں انک بن جائیں تب بھی اللہ کی سنائی اللہ کی جو صفات ہیں اللہ کی جو مطلب اس کی ذات ہے اس کی تعریف کا حق کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے خواہ اتنے ہی سمندر اور ملا لیے جائیں بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے تم سارے انسانوں کو پیدا کرنے پر پھر دوبارہ جلہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے کہ ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلہ اٹھانا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پوری دنیا کو دوبارہ سے پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان کو پیدا کرنا آسان ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے پھروتا ہوا لے آتا ہے یعنی کہ جس طریقے سے آہستہ آہستہ رات جاتی رہتی ہے اور دن آتا رہتا ہے جس طریقے سے دھاگر کو آہستہ آہستہ ہم پھرو کر اس میں لے آتے ہیں کپڑے میں اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی آہستہ آہستہ سے رات کو چھاٹ کر دن کو لے آتے ہیں اور دن کو رات میں پھروت دیا جاتا ہے اس نے سورج اور چاند کو مسکھر کر رکھا ہے سب ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہی ہیں یعنی کہ کوئی کسی سے پہلے نہیں آتا سب کو ایک مہور سب کو ایک وقت سب کو ایک اندازہ عطا کر دیا گیا ہے سب اپنے وقت کے اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخور ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برطر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھا دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی بڑی کشتی کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا تو کیا تمہیں اس سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا لوگوں در حقیقت اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج کا سائبان کی طرح آ جانا ہوتا ہے تو یہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے دین کو بلکل اسی کے لیے خالص کر لیتے ہیں پھر جب وہ بچا کر انہیں کشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد بڑھتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو گدار اور ناشکرہ ہے یعنی کچھ لوگ تا اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں اور زادہ تا لوگ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ گداری کرتے ہیں کہ ساری چیزوں سے بچانے والا ساری چیزوں کو مسخر کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے اور یہ جو ہیں پھر شکر کسی اور چیزوں کا اپنے جھوٹے باطل معبودوں کا کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا دیکھیں دنیا میں تو انسان کیا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے سارا کچھ مال ہو دولت ہو جان ہو سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس دن کوئی کسی کا بدلہ کام نہیں آئے گا نہ والدین کسی کے لیے اپنی اولاد کے لیے کام دیں گے نہ وہ اپنی نیکیوں میں سے کوئی کچھ دے گا کیونکہ اس دن معاملہ مال اور دولت کا نہیں ہوگا اس دن معاملہ نیکیوں کا ہوگا اور بدیوں کا ہوگا تو کوئی اپنی نیکی اور بدی سے مطلب ایکسچینج کرنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ ہر انسان اپنی اپنی جان کے معاملے میں زیادہ کوشح ہوگا کہ میں جو ہوں اپنی جان کو پہلے سیف کرلوں اپنے آپ کو زیادہ پہلے بچا لوں کوئی کچھ کسی کا بدلہ دینے والا نہ ہوگا فیلواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی بندگی تمہیں دھوکے میں نہ دال دے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے والے ہوں یعنی دنیا کے جو دنیا کے لیے دنیا کو جو محبوب درین سمجھتے ہیں یا دنیا کے زندگی میں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی صحبتیں بھی تمہیں کیا کریں دنیا اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارد برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے یعنی کہ یہ جو کچھ یہاں پر علوم بتائے جا رہے ہیں ان کی خبر صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی جانتی ہے جس کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس گھڑی کا علم یعنی کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یہ جو آ کے سوال کیا کرتے تھے قیامت کب آئی گی قیامت کب آئی گی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا یہ کچھ چند چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے سوال کوئی نہیں جانتا پہلی بات یہ کہ قیامت کب آئی گی دوسری چیز یہ کہ وہی بارش برساتا ہے جو بارش کا وقت ہے کتنی برسے کی یہ سارا کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات بتا سکتی ہے دیکھیں کتنے میٹیورلوجکل دپارٹمنٹ ہیں اور یہ سارا جو ہے جو موسم بھی بھاگ ہے یہ سارا کچھ بتاتا ہے اندیشیں لگاتے ہیں لیکن ہر بار ان کے ان کے اندیشیں جو ہوتے غلطی ثابت ہوتے ہیں کہ یہ علم صرف اور صرف اللہ کی کے ہاتھ میں ہے کہ کب اور کتنی بارشیں برسنے والی ہیں وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پربریش پا رہا ہے یعنی ان کی تقدیر کے نوستے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ دیا ہے اور وہ کس طریقے سے تقلیق پائیں گے کیا چیز ہے جو ان کے اندر کمی رہ جائے گی یا بیچی ہو جائے گی یا جو بھی کچھ ہوگا وہ صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کل کی زندگی کے بارے میں یہ جو نجیومی ہاتھ پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں جو زوڈی ایک سائن کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے یہ سارا کچھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کل کے بارے میں صرف اور صرف تمہارا رب جانتا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئی گی اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور باخبر ہے یعنی کہ انسان کس جگہ پیدا ہوا کوئی کہاں پیدا ہوتا ہے کہاں جا کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مطلب انسان اس سے بلکل بے خبر ہے انسان کی موت کی جو جگہ ہے وہ اس سے بلکل بے خبر ہے کہ وہ کس جگہ تپنایا جائے گا صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کو جانتی ہے اس سے با خبر ہے سورت الاسراب سورے سجدہ ہے سورے سجدہ ہے سورے سجدہ ہے ہم دوسری میٹنگی میں سارٹ کرنے ایک منٹ رہتا ہے وہ سورت الاسراب سورے سجدہ ہے سورے سجدہ ہے